بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پر میں بنا رہی ہوں چیکن پلاؤ اور آپ سب کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ مجھے کیا کیا ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ ایک کپ گی کر لیا آپ آئل بھی لے سکتے یہاں پر میرا گی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں دو میٹیم سائز کے میں نے پیا سیٹ کیے اور اسے اچھی طریقے سے براؤن ہونے تک رکھ دوں گی ہمارے پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہمیں براؤن ہونے تک تھوڑی دیر کے لیے ڈھاکن بند کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمار پیاس ماشاءاللہ سے اچھے سیٹ گئے ہیں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ پیاس اچھی طریقے سے کر جائے اور یہ یہاں پر میں نے میٹیم سائز کے دو ٹماتر کو چھوٹے سے چاپ کر لیے اور آپ بھی اس طرح کٹرنگ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور دو ٹماتر میں ایڈ کر لیں گے اور آپ ہمیں اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے ٹاماٹر بھی اس میں گل جائیں اور ماشاءاللہ ہمارے ٹاماٹر بھی اور پیاز بھی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن سوری اس میں ایڈ کریں گے پہلے سپائسز اور سپائسز کے لئے میں صرف لوں گی ریڈ چیلی پونڈر لال میرچ دو چمچ اس بے ضرورت اور اس میں دو ایک نمک جتنا آپ ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اپنا چکن اور چکن کو گراؤن ہونے تک تب تک لے لیے ہم تھوڑی درک لے اسے رکھ دیں گے اسے اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے اور ہم اب اس میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کب تہ ہی اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے پھر سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے تب تک کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ ہمارا چکن گل نہیں جاتا اچھی طریقے سے اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارا چکن گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بلکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرین چیلی سبس میرچ دو سے تین سبس میرچ میں نے ایڈ کیس میں اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ رمالیوں اس میں ہم پیٹ کر لیں گے پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دے کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس میں ابال آ جائے اور میں نے رائز رکھ دیئے تھے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبو کر اور ماشاءاللہ ہمارے رائز بھی اچھی طریقے سے تھوڑے سے پانی میں میں نے یہ آدھے گھنٹہ رکھ دیئے تھے اب اس کا پانی اچھی طریقے سے نکال گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی رائز اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے آپ رکھ دیں گے اب یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا پانی بھوڑا سا رہ گیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے بعد ہم اسے دم کے لیے رکھ دیں گے ہلکی سی ہلکی سی آنچ پہ رکھ دیں گے اب ہم اسے اور اب ہم ہریا دھنیاں ڈال کے اب ہم اس پہ ڈھکن دے دیں گے اور اسے دم کے لیے پانچ سے دس منٹ تک رکھ لیں گے اور ماشاءاللہ ہماری پلو تیار ہو چکی ہے چکن پلو اگر آپ سب کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور پتہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ ملتے ہیں شکریہ